یہودی سے کیا بڑائی یا خطنے سے کیا لاب ہر پرکاہ سے بہت کچھ پہلے تو یہ کہ پرمیشور کے وچن ان کو سونپے گئے ان کی بڑائی بڑا کیا تھی وہ پرمیشور کا شبت جو کسی کو سونپا نہیں گیا ان کے اوپر رحم کیا اور اپنے وچن ان کو اس نے سونپ دیئے یعنی کہ پوری دنیا میں پوری کائنات میں اس نے اس مجب کو لوگوں کو ڈونڈا یہودیوں کو ٹھہرایا اور ان کو اس نے اپنا وچن جو تھا وہ دیا یدی کتنے ہی وشواسگاتی نکلے تو بھی کیا ہوا کیا ان کے وشواسگاتی ہونے سے پرمیشور کی سچائی ویرث ٹہری جن کو ٹھہرایا تھا وہ کوئی وشواس یوگی نہیں نکلے ہم لوگوں کو بھی لایا نا مسیح میں توبہ کی ببتسمہ لیا اقرار کیا سب کو اٹھا تھا پربو جی آج سے پہلے پاپ کرتا تھا پاپ کے بارے میں گیان بالکل بھی نہیں تھا تیرے کلام کو سنا پاپ سے میں واقع ہوا کہ پاپ میرے لیے کتنا خطرناک ہے اور آج تیرے پتر یسمسی پر ایمان لاتے ہوئے تیرے ساتھ یہ اقرار کرتا ہوں کہ پرانے میرے پاپ جو اگیانتہ میں کیے وہ ماف کر اور آج یہ پرامس کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی پاپ کروں گا ہلیلویہ کہ پھر کیتا تھے کوئی نہیں نا ہاں جی ہم لوگوں کو بلایا نا درمی بھی ٹھہرایا بلایا بھی درمی بھی ٹھہرایا پرامس بھی کیا جو مجھ پر وشواش کرے گا وہ میرے باپ کے ساتھ اس کا سیدھا سبند جو ہے وہ بن جائے گا جہاں میں رہوں گا وہاں پر وہ بھی رہے گا پر پرنتو کب رہے گا جکی کے گھر میں گیا بولا آج اس گھر میں نزات آئی ہے ہلیلویہ تو بعد میں کوئی بیرواں ملتا ہے کہ جکی کو نزات مل گئی مرنے کے بعد نزات آئی ہے تیرے گھر میں اب نزات کو پانے کے کام کرے گا تو وہاں پر نزات ملے گی ورنہ بھول جانا ہلیلویہ اٹھتی ورش کی بیمار کو کہا تو چنگا ہو گیا ہے پھر پاپ مت کرنا ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے بھی بڑی مسیبت میں اب نوحہ کو دھرمی ٹھہراتے وقت پرمیشون نے اچھا ہی ویچار کیا تھا لیکن وہ راست باج جو تھا وہ راست باج نکلا پرمیشون ٹھہراتا ہے دھرمی ہماری کوئی خوبی کو لیاقت نہیں ہے ہم کو بلایا مسیح کے وسیلے سے ہم لوگوں کے پاپ بھی ماف کیے پرمتو پھر بھی پاپ نے ہمارا پیچھا چھوڑا چھوڑا نہیں اور کیا کلام بچاتا ہے تیرے پاپ نے تیرے اور تیرے پرمیشون کے بیچ جدائی ڈالی کس نے ڈالی ہے جی تو اب جو مسیح میں ہے جو پاپ پھر بھی ان کے جیور میں ہے تو کیا ہے پرمیشون ان کے بیچ ایک جدائی ہے پاپ کو پرمیشون دیکھ نہیں سکتا پاپ کو پرمیشون برداشت نہیں کچھ سکتا پاپ کے ساتھ پرمیشور کا کوئی بھی سبند جس جیور میں پاپ ہے پرمیشور کا اس جندگی سے کوئی بھی لینا دینا لینا کیونکہ پاپ کو وہ دیکھ ہی سکتا ہلیلویہ اور اس کا سب سے بڑا ریفرنس یہ ہے کہ جب دنیا کے پاپ لے کر مسیح یسو سلی پر چڑھا اس وقت پرمیشور نے یسو مسیح سے بھی اپنا موں جو تھا وہ موڈ لیا کیونکہ دنیا اپنا کوئی پاپ نہیں سارے جہاں کے پاپ کو اپنے اوپر لے کر جب سلی پر چڑھا پرمیشور نے اس کی طرف دیکھا پرمیشور نے موں مولیا یسو مسیح نے کہا اے باب تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اب جس نے توبہ کی بکتسمہ لیا اور مجھا پی جہاں ہی دے کہنے انہوں نے بھی جڑا کنی پا شابو ہو دا کتنی بھی باشائیں بول لے جدی پاپ جیون میں راج کر رہا ہے تیری توبہ بھی کسی کام کی نہیں بکتسمہ بھی کسی کام کا نہیں پاک روح جو پایا ہے وہ بھی کسی کام کا نہیں پاک روح میں جو تو دعا کرتا ہے وہ بھی کس کام کی کیونکہ پاپ راج کر رہا ہے تو پرمیشور اور ہمارے بینچ ایک جدائی کی دیوار ہے ایک کھائی ہے جو کبھی بھری جا سکتی تو جب یسو مسیح کی طرف سے اس نے موں مول لیا تھا تو آپ کی اور ہماری کیا اوقات ہے جس کو سنسار کا نزاد دہندہ کر کے بیجا اپنا پاپ بھی کوئی نہیں جیسے ایک میمنے کو کسی کے پاپ کے قارن قربان کیا ہے وہ میمنے کی صورت میں ہی اس کو سلی پر لٹکایا گیا دوسروں کے پاپ کو لے کر چڑھا پرمیشور نے دیکھا تو ہماری طرف ہو پھر کیسے دیکھتا ہوگا کوئی بھی نیک نہیں ایک بھی نہیں حالیلویہ ابراہم کی زندگی پر ہم لوگ گور کرتے ہیں پچھلے دنوں میں میں نے اس کے جیون پر بتایا تھا کچھ لوگوں نے بڑے کمنٹ جبردست کیے آج اس کو بھی بیچ میں لے کر تھوڑا سا ویچار کریں گے کہ خدا کی یوجنہ ابراہم کے لیے کون سی تھی جو تجھے آشش دے گا میں اسے آشش دے گا جو تجھے سراب دے گا میں اسے سراب دوں گا تو بہتی کوموں کا باپ کہلائے گا جتنے بھی ایماندار ہوں گے جتنے بھی وشواش کریں گے ایمان لائیں گے تو ان سب کا کیا ٹھہرے گا باپ ٹھہرے گا کون ٹھہرہ رہا جی پرمیشور پرمیشور ٹھہرہ رہا ہے جس آدم کو ابراہم کو کہا کہ اپنے دیش کو شوڑ اپنے باپ کے گھر کو شوڑ جہاں پر میں تجھے کہتا ہوں وہاں پر چلا جا سب کچھ بات مان کر نکل پڑا یہاں پر پرمیشور لے کر گیا وہاں پر کال پڑ گیا جہاں پر لے کر گیا وہاں پر کال پڑا کال پڑنے کی صورت میں اس نے دیکھا کہ اب کھانے پینے کے لیے تو کچھ ہے ہے نہیں اب اپنی پتنی کے ساتھ وچار کیا کہ چولو کسی ایسی جگہ پر چلتے ہیں یہاں پر کچھ کھانے کو ملے تو پتنی کو لے کر مصر کی حد کے اوپر پہنچا مصر کی حد پر جا کر پتنی کے ساتھ ایک صلاح تھی کس نے کیجی بھلا راست باج ابراہم نے درمیوں کے پتہ ابراہم نے آج ہم نے سیکھنا ہے گہرائی میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اقبال گل نے ابراہم کی شان کے خلاب بہت شبد بولے ہیں تو آج دیان سے سننا پھر آپ مجھ کو بتانا کہ شبد ٹھیک تھے جہاں گلت تھے حالیلویہ ابراہم نے وشواش کیا یہ اس کے لیے راست باجی ٹھہری اوکے جی وشواش کیا پرمیشور نے کہا اس کی اس وشواش کو پرمیشور نے اس کی دار مکتہ ٹھہرا ہے جس ابراہم نے وشواش کیا پرمیشور پر اس ابراہم نے پرمیشور سے ایک بار بھی پوچھا کہ اے خداوند خدا تم مجھے میرے گھر سے نکال کر یہاں پر لے کر آیا یہاں پر اب کال پڑ گیا ہے بتا مجھے کیا کرنا جائیں ابراہم نے نہیں پوچھا پتنی کو لیا اور کھانے کی تلاش میں چل پڑا مصر کی حد پر پہنچ کر پتنی کے ساتھ سلا کر رہا ہے ایمانداروں کا باپ کون کا راجی ایمانداروں کا باپ پتنی کے ساتھ مصر کی حد کے اوپر آ کر سلا کر رہا ہے کہ تُو بہت خوبصورت ہے یدی ہم مصر میں جائیں گے لوگ مجھے مار ڈالیں گے اور تجھے رکھ لیں گے اس لیے اب ہم ایک فینسلہ لیتے ہیں جب ہم مصر میں جائیں گے وہاں جا کر ہم لوگ ایک بات کہیں گے میں بتاؤں گا کہ تُو میری بہن ہے کیا ہے جی کون کہہ رہا بھلا یہ اب بات دنیا کا دھرمیوں کا پتا ابراہم وہ ابراہم جس کے دوارہ ونچ نکلے ہیں ہالیلویہ کوم آدھا لکھا ہے باپ صدایں گا ایک ایسی شخصیت جس کی عجت کرشنوں میں بھی ہے ایک ایسی شخصیت جس کی عجت مسلمانوں میں بھی ہے ایک ایسی شخصیت جس کی عجت یہودیوں میں بھی ہے ایسا شخص صلاح کر رہا ہے خدا سے کچھ بھی پوچھ رہا ہالیلویہ بھائی جی پتنی جنا صلاح نہیں کرنے ہالیلویہ راست باج ہو تو صلاح کس کے ساتھ کرنی ہے پرمیشور سے پوچھنا ہے اے خدا وند خدا تو میری زندگی کا رہنما ہے تو مجھے بتا اب مجھے کیا کرنا چاہیے ایلی جا کو خدا وند کو نے کہا اب یہاں سے اٹھو جا کر ایک نالے کے اوپر بیٹھ جا جرنا بیٹھتا ہے وہاں سے پانی پی وہاں پر جا کر اے لی جا بیٹھ گیا خدا خدا نے کوئے کی ڈیوٹی لگائی کہ تو میرے داز کے لئے کھانا لے کر جانا ہے جب ساری پر کال تھا تو وہ کہاں سے کھانا لے کر آتا تھا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بادشاہ کے گھر سے وہ کھانا لے کر آتا لیکن جو بائبل کو گہرائی سے جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں کوئا کوئا وہ کوئی نہیں تھا وہ خدا کا فرشتہ تھا کوئے کے روپ میں آتا ہلیلویہ یہ تھی بادشاہ کے گھر سے کھانا کھلانا تھا تو اے لی جا کو خدا بادشاہ کے گھر میں بھی لے کر کچھ خاص مقصد ہے بات کے پیشے تو اب نالے کا پانی سوک گیا اے لی جا وہاں سے ہل نہیں رہا ہلیلویہ انتظار کر رہا ہے خداوند خدا کے اگلے حکم کی کہ میں کیا کروں خدا نے کہا اب اٹھ سارپت کے نگر میں جا وہاں پر میں نے ایک ودوہ کو تیرے لیے ٹھہرایا ہے وہ تیری دیکھ بال کریں گی جس ودوہ کے گھر میں پہنچا ودوہ نے نہیں اس کی دیکھ بال کی جس کو لے کر گیا اس کے قارن ودوہ کی دیکھ بال ہونی شروع ہوگی ودوہ کے پاس جیون کی ایک آخری روٹی کے لیے تھوڑا سا آٹا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا اور اس نے خود گوہی دی میں نے اسے پکانا ہے میرے اور میرے بیٹے نے کھانا ہے کی کمی ہوگی نہ ہی تیل کی ہوگی اب ایلی جا کی زندگی کو دیکھے کہ وہ خدا کے فینسلے کی انتظار کر رہا ابراہم کو خدا لے کر آیا ہلیلوی اور بائبل میں کتنی انجت دی ہے لکھا کہ لازر مر گیا اور فرشتے نے اٹھا کر لازر کو ابراہم کی گود میں جا کر تھوڑی یہ جت ہے ہلیلوی فرشتے نے لیا کر اسے ابراہم کی گود میں یعنی کتنا جبردست ہے یہودیوں نے ییسو سے بینس کی اور بڑے فقر کے ساتھ کہ ہم ابراہم کی سنتان ہیں ییسو نے کہا ابراہم سے پہلے بھی میں تھا ابراہم تمہارا باپ ہے میں ابراہم کا بھی حلیلوی اب جو ابراہم کا باپ ہے اس کے بیج سے آپ اور میں پیدا ہوئے جنہوں نے ییسو پر ایمان لہ کر توبہ کی اور ببتسم ہلیلوی ابراہم کو یہ سواگ پرابت نہیں ہوا کہ وہ ییسو کے بیج سے پیدا ہو ہم اور آپ ییسو کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں ہلیلوی اب ایک اور بات نوکر کتنا بھی وفادار ہو کتنا بھی انٹیلیجنٹ ہو بیٹے کی جگہ نوکر لے سکتا ہے بیٹے کی جگہ لے سکتا آپ لوگ کون ہیں بلا جنہوں نے نئے سیرے سے جنم لیا وہ کون ہے جتنوں نے اسے قبول کیا ان کو اس نے پتر ہونے کا حق لیا اب یہ حق کسی بھی نبی کو پرابط ہوا کسی بھی جاجب کو پرابط ہوا اب اس کے بارے میں جب مجھار کرتے ہیں تو خدا کا داس جہنہ یس سی کو اپنی اور آتے دیکھ کر ایک شبد کہتا ہے یہ پرمیشور کا بیجا ہوا میمنا ہے جو جگت کے پاپ اٹھا کر دے جاتا میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی یوگے نہیں یہ کون کہہ رہا ہے یہ بھلا یہ ہنہ اب یہ ہنہ کے بارے میں یس مسی کیا کہہ رہا ہے جتنے بھی عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یہ ہنہ سے بڑا کوئی بھی نہیں یہ ہنہ تک جب ہم لوگ calculation کریں گے تو آدم سے لے کر یہ ہنہ تک جتنے بھی پیدا ہوئے ان میں یہ ہنہ سے بڑا کوئی بھی نہ آدم بڑا نہ نو بڑا نہ ابراہم بڑا نہ اسحاق بڑا نہ سیمول بڑا نہ دعود بڑا نہ سیمول بڑا نہ سلیمان بڑا یعنی کہ کوئی بھی نبی یہ ہنہ سے بڑا اب اس سے بڑا کوئی بھی نہیں اللہ لیکن آگے کہتا ہے جو نئے سیرے سے پیدا ہوتا ہے وہ ہنہ سے بڑا ہے کنڈیشنا ہوگی جی پہلے تھے ان میں بڑا کونڈ ہے راہ پرمیشو نے یہ ہنہ کو اب یہ سیمول سی کیا کہتا ہے جو نئے سیرے سے پیدا ہوگا وہ یہ ہنہ سے بڑا ہے ہاللیلوی آگلی بات پر چالتے ہیں کلیسیا جو ہے اسے یہ سیمول سی کے بدن کا درجہ دیا گیا ہے سنگت کو کیا درجہ دیا گیا ہے یہ سمسی کا بدن اور یہ سمسی کیا ہے اس کا ہیٹ ہے اب ایک ایک کر کے ہم لوگ جڑتے جاتے ہیں اور یہ سمسی کا بدن بنتے جا رہے ہیں ایک ایک ہٹی ایک ناص پھٹ ہوتی جا رہے ہیں جیسا ہم لوگ ہج کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ موت کی وادی میں جاؤ اور یہ کلام بول ہٹیاں ایک ایک کر کے جڑنے اسی طرح ہم سنسار میں بکھری ہوئی ہٹیوں کی ترے تھے جو پاپ کے گلام تھے اور پاپ میں زندگی بتا رہے تھے پرمیشور نے رحم کیا اور ایک 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 ہٹی